آپ کو لیے چلیں گے نائن زیرو جہاں پر متحدہ قومی مومنٹ کے قائد علطاف حسین کی ساٹھویں سالگرہ کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا اور اس تقریب سے علطاف حسین خطاب کر رہے ہیں یاری گزفر آباد، نیر پور باپ، راولا کوٹ، پاک، حریبور، مان شہرہ، مرہ سوائل خان، ویڈھا اور مصیر آباد یہ بیق وقت سورہ چارہ ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ساتھ برسوں کی جتو جہد میں MQM کا پیغام صرف کراچی تک مدود نہیں ہے اگر آج اس کے سننے والے ملک کے گوشے گوشے میں بیٹھے ہاں ان کی تعداد کب و بیش کیوں نہ ہو لیکن اگر پس آدمی بھی کسی جگہ بیٹھے سن رہے ہیں تو وہ نمائندگی کر رہے ہیں MQM کی جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ MQM کسی دیکھ علاقے کسی ایک پکے کی نمائندہ جمات رہی بلکہ بلکہ تمام غریب و مظلوک عظام کی نمائندہ واحد 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 نمائندہ جماعت ہے جو رات و رات آسمان پر رہی بلکہ اپنے ساتھ سالہ سفر کے دورات یہاں پر پہنچی ہے موسیس خواتین و حضرات ماجب الاحتراب حضور کو میری ماں و بہنوں عزیز تاریخ کی ساتھی ہوں مختلف علاقوں میں سننے والوں سنتے کانوں دیکھتی ہوں کو اور اور پرینٹ پر ایلکٹرونک میڈیا کے پرات حضرات ساتھی حضرات انکر پرسنز ٹکنیشنز کیلویرمین ساتھی حضرات ٹکنگرافرز کیلویرمین سکلائی ڈوینز میں بیٹھے ہیں تمام انجینیس اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوئے انجینیس اور اپنے سٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے کارکونار جو اس کنشریات کو پیش کر رہے ہیں میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے ان سب کو میں ہر سننے والی آنکھ دیکھنے والی آنکھ کو میں ہمیں السلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب کو اس بات کے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج آپ میری ساتھ میں سالگرہ بنو رہے ہیں اللہ آپ کو مجھ کو یہ مبارک ہو اور پہلیک کے لیے یہ مرتب وصال پہلیک کی طرق دے خوشحالی کی علامت ثابت ہو میں آج اس سے ان کی حوالے سے انتہائی اہم نکات پر بات کرنا چاہتا ہوں آپ یہ معلوم ہے کہ ساتھ میں سالگرہ کی ان اجتماعات کے موقع پر یہ کارکنوں کا جو اجتماع ہے چھتیس سہتیس شہروں میں سنا جا رہا ہے اس میں ہم نے آج اس بات پراخص خیال رکھا ہے کہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ آج کے اس دنوں میں موجود زیادہ تر لوگوں نے سفید لباس پہنے ہوا ہے زیدتن کیا ہوا ہے اور سفید نشان جو ہے وہ عمم کی علامت ہے ماضی کی باتوں کو چھوڑ کر آج ساتھ سالگرہ کے موقع پہ ہم یہ پیغام لے کر آ رہے ہیں کہ آئیے ماضی میں جو ہوا اس کی اصلاح کریں اور عمم کے لیے آج سے کوشش کریں ان کے ام بھی کوشش کریں آپ بھی کوشش کریں کیونکہ ملک اس وقت انتہائی ماضی اور انتہائی نوازم سے ضر رہا ہے اور آج کے حوالے سے میں ایسی باتیں کروں گا جو تلق بھی ہوں گی جو مرسو کو بری ملے گی لیکن ایسیت پاکستانی میری پاکستانیت کو مجھ سے کوئی مرد تو جدا نہیں کر سکتا اللہ یہ جدا کر سکتا ہے لیکن میں پاکستانی تھا اور پاکستانی رہوں گا مجھ اپنے پاکستانی ہونے پہ کل بھی فخر تھا آج بھی فخر ہے میں پرطانیوں نے کوئی خوشی کے ساتھ نہیں رہا ہو اپنوں سے دور کوئی بھی رہنہ نہیں چاہتا اپنوں سے دور کوئی خوشی کے ساتھ رہنہ پسند کرتا ہے ان راتوں کو ان شاموں کو ان صبحوں کو ان دوپیروں کو پلاش کرو جسے میں بھائیس چوبیس ساتھوں سے تنہ تنہ تمہاری یادوں کے سارے تحریک شعبہ کی یادوں کے سارے تنہ تنہ گزارتا چلا آیا ہو اس دکھ اور کرم میں تو کوئی شریک بھی ہونے والا نہیں ہے سوائے ذاتی باری طالعہ جو میرے ساتھ شریک رہتی ہے کوئی خوشی سے اپنے ملٹ سے دون نہیں رہتا میرے بھائیو آج میں آپ سے جب آت کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے آلم کی اس اے آج دوبارہ سے لے کر آگے دوبارہ سے لے کر ایک نئے آلم جو شروع ہو رہی ہے اس میں ہمارا ساتھ دیجئے جس کو لبیت کہیے اور ہماری قصلا کیجئے جہاں خلطیاں ہو کوتائیاں ہو اس میں ہماری قصلا کیجئے ہم اپنی قصلا کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میرے ساتھیوں میرے ماں بہن بزرگ اور سندھے والوں الطاف حسین نے اور اس کے ساتھیوں نے اپنی زندگی اور اپنے اچھے اچھے ساتھی اپنے سے جدائی کا جو ہم لے کر جی رہے ہیں کیوں جی رہے ہیں اور کیوں یہ دکبرداش کر رہے ہیں صرف اچھے مستقبل کے لیے آنے والی نسلوں کے مہتر مستقبل کے لیے ایک مضبوط مستقبل پاکستان کے لیے ماضی میں جو ہلکیا ہوئی وہ سب کے سامنے ہیں کل بھی ہمارے ساکھیوں کو شہید کیا گیا گزشتہ روز بھی اس سے پہلے بھی برد ساکھی ہوتا ہے اور آج اور کی ٹاؤن میں انتہائی مضبوب اور صفح کھانا واقعہ پیش آیا گئی ساتھی شہید و سخوی ہوئے ہیں ان گرن کی کارکنوں کا زندہ داران کا تارگیٹ کر کر کے ان کو نشانہ بنائے ہچا رہا ہے اور انہیں انسان دلانے والا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالی میں ارباب اختیار سے کہتا ہوں کہ اپنی طاقت کا انکلن ناجائز استعمال کرے اللہ کا عذاب انکلن پر نازل ہوگا لیکن اگر عام طاقت کا ناجائز استعمال کریں گے تو یاد رکھئے خدا کے غیض و عضب سے آپ بھی نہیں بچ سکتے اے ہاج تباک ایک ار پرسن صافی حضرات اور اپنے تنقید نگاروں سے کہتا ہوں میں بحیثیت انسان حامیوں کا ایک پتلا ہوں اور سب قامات پر مجھے بہت سی باتوں بیک انسان ہونے لیے نہ تے غصہ آیا اور میں میرے مجھ سے سب الفاظ نکلے جس کی میں غیر مشروع آپ سب سے باتی کا تلقات مجھے امید ہے کہ آپ سب مجھے پاکستان کے نام کے اور ایک پاکستانی سمجھتے ہوئے بات فرمائیں جیے جیے اب جس موضوع پہ آ رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنی ہے پاکستان بنے بے سرسٹ سال ہو گئے ہیں ان سرسٹ سالوں میں ہم نے کیا پایا کیا خویا اس کا بہار ہم کو جائزہ لینا چاہیے پاکستان بیس لاکھ جانوں کا نظرانہ دینے کے بعد حاصل کیا گیا تھا اس میں پہنوں کی اس بندوں کی خوروانیاں بھی شامل ہیں اس میں بچوں کو جنہیں پاکستان بنانے کی تحریک کی پیداشت میں نیزوں پہ اچھال اچھال کر ٹکڑے ٹکڑے متحدہ قومی مومن کے قائد الطاف حسین ساتھی سال گرہ کے موقع پر نائن زیرو پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی کیونکہ ملک اس وقت انتہائی نازم دور سے گزر رہا ہے